ایک اور ملاقات کا حوال تحریک انصاف کے سینئے رہنما جانگیر خان ترین کی منظور وٹو سے ملاقات ملاقات میں وفاقی وزیر غلام سرور خان اور صبائی وزیر عبدالعلیم خان بھی شریک ہوئے منظور وٹو این اے ایک سو تین فیصل آباد سے زمنی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے وفد نے منظور وٹو سے فیصل آباد نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دخواست کر دی منظور وٹو نے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے غور کے لیے وقت بھی مانگ لیا ہے ایک اور اہم ملاقات کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے شہباز احمد سے شہباز کیا تیہ ہوا اس ملاقات میں بلکل یہ بڑی اہم ملاقات تھی جہنگیر تین کی سروراہی میں تحریک انصاف کے وقت جو ہے اور انہوں نے درخواست کی کہ این ایک سو تین زمینی الیکشن جو چودہ اکتوبر کو ہوگا اس میں تحریک انصاف نے ساد اللہ بلوچ کو جو ہے جو کہ بانی پارٹی میمبر ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے جو کہ منظور وٹو بھی این ایک سو تین سے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی ٹکٹ الکھائش میں تھا جس پر جہانگیر ترین نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس حلقے سے جو ہیں وہ ویڈڈروپ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جو امید بار ساد اللہ بلوچ ان کی حمایت کریں جس پر جہانے جس پر منظور وٹو نے کہا کہ وہ اپنے رفقہ اور جو کارکنان ہیں ان سے کچھ مشافرات کے بعد جو ہیں انہیں بتائیں گے کیونکہ ہمارے درانے پر کنفرم کیا ہے کہ جو عام انتصابات تو اس میں تحریک انصاف نے منظور وٹو کے بیٹے اور بیٹی دونوں کو صبائی اسمبلی کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتی اس لیے اب تحریک انصاف نے فیصلہ کے فیصلہ بار سے جو ہے وہ اپنے جو کارکنان ساد اللہ بلوچ کو ٹکٹ دیا جائے گا تو انتصاب منظور وٹو نے کہا ہے کہ وہ آئندہ چند اس حال سے بضافتہ طور پر تحریک انصاف کو مانگاف کر دیں گے شہباز آپ اس ملاقات کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا موسیقا